اسلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آلمند یعنی کے بادام ویڈرز بادام کو جو ہے وہ اتنی احمد اس لئے حاصل ہے کیونکہ بادام میں آپ کے پاس پائے جاتے ہیں واسٹ ورائیٹی آف نیوٹرینز اور آج میں آپ کو ایک احساس میتھر بھی بتاؤں گی جس سے آپ کھائیں گے سات بادام اور آپ کو فائدہ ہوگا اکیس باداموں کے برابر ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو یہ ٹرک بھی بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بادام کھانا کیوں امپورٹن ہے کیوں کہ اس میں پائے جاتے ہیں واسٹ ورائیٹی آف نیوٹرینز وائٹیمنز اور منورز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس بادام میں جو پائے جاتا ہے میگنیز میگنیز جو ہے آپ کے پاس ایک ایسا کمپاؤنٹ ہے جو کہ کم سے کم 300 بائیو کیمیکل رییکشنز کو باڈی میں ٹیک پلیس کروانے کے لیے نسسری ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں موجود ہو اس کی جو ہے وہ نورمل اماؤنٹ میں کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پائے جائے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آنس یعنی کہ اٹھائیس گرام جو بادام ہے اس میں آپ کے پاس پائے جاتے ہیں 3.5 گرامز جو ہے فائبر پائے جاتے ہیں 6 گرامز اس میں پروٹین پائے جاتی ہے اور فیٹ پائے جاتی ہے 14 گرامز بادام میں جو آپ کے پاس فیٹ پائی جاتی ہے وہ آپ کے پاس ہیلڈی فیٹ ہوتی ہے جو کہ نسسری ہے آپ کے برین فنکشننگ کے لیے آپ کے گری میٹر کے لیے آپ کے بیوری کے بلڈنگ بلوکس کے لیے آپ کی میمری کے لیے اور نیورو ٹرانس میٹر کی فنکشننگ کے لیے جس میں آپ کے پاس اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی سے ڈا جاتے ہیں اس کے علاوہ ویجامن ای ریچ ہوتا ہے بادام اور میگنیز اور میگنیشیا میں بھی ریچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ویجیمن بی ٹو جس کو ہم رائب اوف لیون بی کہتے ہیں وہ بادام میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ بادام جو ہے وہ لو ہوتے کیلوریز میں تقریباً جو ہے آپ کے پاس جو 161 کیلوریز پائے جاتی ہیں آپ کے پاس 2 گرامز آف دائجسٹیبل کاربو ہائیڈریٹس کی فرم میں آپ کے پاس جتنے بھی بادام میں جو کیلوریز پائے جاتی ہیں وہ آپ کے پاس easily دائجسٹیبل ہوتی ہیں یعنی کہ وہ آپ کے باڈی میں as a fat یا calories stored نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بادام کو جو ہے وہ during weight loss جرنے میں بھی کھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بادام کے anti-oxygen content کے بارے میں جو آپ کی skin کو آپ کے hair کو آپ کے nails کو اس کے علاوہ آپ کی blood vessels کو اور آپ کی arteries کو safe رکھتا ہے اور آپ کو بچاتا ہے cancer سے اور aging کے process سے by preventing your body from inflammation by providing انٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈز ٹو یور فری ریڈیکلز آپ کی بوڈی میں فری ریڈیکلز کس طرح سے بنتے اور کیوں بنتے ہیں پھر کبھی بات کروں گی لیکن آپ کی بوڈی میں جتنے بھی بیڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں فری ریڈیکلز بادام میں بہت اچھی اماؤنٹ میں وائجیمن ای پائے جاتا ہے اور وائجیمن ای جو ہے اس کو انٹی آکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں وہ مین کمپاؤنڈ ہے ٹو کیٹر یور فری ریڈیکلز ان یور بلڈ اس کے علاوہ بادام میں پائے جاتا ہے آپ کے پاس ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ بادام میں جس میں آپ کو پہلے بھی ہوتایا تھا کہ آپ کے پاس 3.5 گرام جو ہے وہ فائبر پائے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فائبر جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے بوڈی بلڈ میں آپ کے شگر لیولز کو اس طرح سے بائی ڈیکریزنگ انسولین پروٹیکشن جب آپ کے بوڈی میں انسولین پروٹیکشن نہیں کم ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی میں فائر سٹرول نہیں ہوتی بیٹ کلیسٹرول جو آپ کی بوڈی سے ریموو ہوتا ہے گوڈ کلیسٹرول جو ہے وہ اس کی فنکشنگ جو ہے وہ سموت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹردھن کرتا ہے آپ کے بلڈ آپ کی ہارٹ ہلت کو اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو منگنیشم ہے وہ آپ کے پاس کیا کام کرتا ہے وہ مور دین انوالڈ ہوتا ہے 300 بوڈی کے پروسیسز میں ان میں سے جو ایک ہے وہ آپ کے پاس بلڈ شگر کنٹرول ہے یا بلڈ شگر ریگولیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں بددام کھانے سے بلڈ شگر لیول جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ منگنیشم جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے ٹو کنٹرول ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو بھی بائی مینجنگ انسولین لیولز اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ منگنیشم جو ہے وہ آپ کو آلسو ہلپ ٹو ریڈیوز یور بلڈ پریشر بلڈ پریشر کو جو جتنی بھی کیس ٹیڈیز ہوئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی بلڈ پریشر والے پیشنٹس ہیں وہ لیک کر رہے ہیں منگنیشم میں منگنیشم جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کو اگر وہ بھی کم ہے تو آپ کا ویڈ جو ہے وہ اوور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بلڈ جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سٹروکس اور کیڈنی جیسی ڈیسیزز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو بدام ہیں وہ آپ کو کس طرح سے بچاتے ہیں آپ کے لور کرتے ہیں کیلورک انٹیک کو اگر آپ بدام کھاتے ہیں تو وہ آپ کو تقریبا تقریبا نیوٹرینز پروائیڈ کر رہا ہے وائٹیمنز اور منرلز بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لور ہے کیلوریز میں اور ریچ ہے فائبر میں فائبر کے ریچ ہونے کی وجہ سے وہ ہلپ کرتا ہے آپ کو ریڈیوز یور کیلوری انٹیک جب آپ کی کیلوری انٹیک ریڈیوز ہوگی اور وہ آپ کو فائبر پروائیڈ کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو بھوک کم لگے گی تو آپ کا جو ہنگر لیول ہے یا آپ کی بھوک کا لیول ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کا کیلوری کنٹریک بھی کنٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویڈ جو ہے وہ نہیں بڑھتا اور آپ کا جو ہے وہ ویڈ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس طریقے کی جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ نے بادام کو کس طرح سے کھانا ہے کہ آپ سات بادام کھائیں اور اکیس باداموں کا آپ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو ویڈز اگر آپ رات کو سونے سے پہلے سات بادام پانی میں بھگو دیں اور ان کو نہار موچھل کا اتار کے ان کا استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے بادامیں آپ کے پاس جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں یا وائٹیمنز پائے جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں ایکٹیو جب آپ کے پاس یہ تمام وائٹیمنز اور منرلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان کی وائو اویلیبلیٹی یعنی کہ باڈی میں ایبزورب ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ سات بادام کھا کے جو ہے وہ اکیس باداموں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور بادام جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کی ایٹوزی بوڈی کی تمام فنکشن کو جس طرح کے منگنیشیم کی وجہ سے کم سے کمام کی بوڈی کے تین سو جو بائیو کیمکل ریکشن ہیں وہ ٹیک پیس ہوتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو ریڈیوچ یور ویٹ از ویل تو بیورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میڈی ویڈیو اچھی لگی ہو تو منی چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ